ہیں یعنی وہ ایک اپنے مشن لے کے چاہ رہے کہ تاکہ علاقے میں خوشحالی تب ہی آ سکتی جب پیس ہو جائے گا جب ہم ڈریکٹ سے باہر آنے کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس یہ بچا کہ سپورٹ کی طرف بچوں کو لائے جائے وہ جہاں تک تلق رہ گیا کہ خاص کر سکسٹین آر آر اور سکس سیکٹر ہیں جو ہمارے سرم کوٹ میں زار جگہ پہ آر بھی کر رہی ہوگی لیکن جو انہوں نے کیا یہ ایک بڑا مسائلی ہے یہاں پر سٹیچنگ سینٹر بہت سارے کھولے گئے یہاں پر ہماری بچوں کو ڈرائیورنگ لیسنس دیئے گے یہاں پر ہمارے بچوں کو جو ایم بی اے کرنے کے لیے وہاں بیجا گیا کوچنگ کروا کے یہاں سے بچوں کو نگروٹا سینر سکول میں بیجا گیا جائپور میں کچھ بچوں کو بیجا گیا یہ ایک بڑا خوش آئین ہے اور یہ بات لوگوں تک پہنچنے چاہیے اب جہاں تک تعلق رہ گیا میں پہلے بھی یہی بات بول چکا ہوں کہ بچے ہمارے آرے کھیر رہے ہیں بچے ہیلتھی ہیں ٹائلنٹ ہیں لیکن سب سے بڑی جو کمی ہے جس پر میں زیادہ زور دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے یہ بات پچھائیں کہ ہمیں کم سے کم یہاں دو کوچ چاہیے کہ جو کوچ بچوں کو بیسک ٹرینک دے سکے تاکہ کل یہ بچے آگے جب بڑھیں آپ نے فائدہ اسے لینا چاہے تو مل سکتا ہے نہ لینا چاہے تو ٹائمز آیا ہے لینا فائدہ تب مل سکتا ہے کہ چب کل آنے والے سال میں ہمارے یہاں سے چار پانچ بچے کم سے کم سٹیٹ لیول کے لیے سیلیکٹ ہو کے جائیں تب میں اس کو فائدہ مند سمجھتا ہوں اگر صرف یہ ٹائم پاس کر کے چلے جائیں تو پھر ٹائمز جی بالکل میں کہنا چاہوں گا کہ فوج قدم اٹھا رہی ہے اور مزید اٹھائے جائیں تاکہ بہت ساری اور بہت ساری سکیمیاں جیسے فضل آباد میں ایک بیکری کھولی ہے جلاس میں ایک جوز والی فیکٹری لگائی ہے اس قسم کی دوچتی اچھی فیکٹریز اور اس قسم کے یہاں سرنپورٹ میں لگائے جائیں اور لگانے کے بعد اس کی مانیٹرینگ کی جائے اس کے بعد سال کے بعد جا کے دیکھے جائے کہ اس کا اوڈ پوڈ کیا ہے تو میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ ٹوٹی ون کرکٹ اورنامیڈ یہ چوبیس ٹیمز ٹوٹی ون کرکٹ اورنامیڈ اچھا ٹیمز نے اس ٹوٹی ون کرکٹ ٹوٹی ون کرکٹPr supposed to do آج اس کا فائنل میچ ہے جس میں پانچ پیر ٹکٹ کلپ بفلیاز اور سٹار کلپ سربنکورٹ جونیئر جو دونوں اس ٹورپینٹ کا آج فائنل کھیل رہی ہیں دیکھیں جتنا بھی ہمارا گاؤں کا جو ٹیلنت ہے جو پیچھے کا ٹیلنت ہے تو وہ سارا نکل کے گراؤن لیول پہ آ رہا ہے کیونکہ پہلے بڑے ٹورنمیٹس ہوتے ہیں کلپس ہمیشہ کھیلتے ہیں یہ پونچ راجوری ہر جگہ کرکٹ ٹورنمیٹ ہوتے ہیں تو آرمی نے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو لیا جو انڈر ٹوانٹی ون ایج لیمٹ جو رکھی انڈر ٹوانٹی ون کرکٹ ٹورنمیٹ اس سے ہی ہے کہ جو گاؤں کے جتنے بھی لڑکیں نڈیالی ہوگی مرہوت ہوگیا بفلیاز ہوگیا کلائی ہوگیا ڈاؤں کا ٹیلنٹ ہمیں دکھنے کو ملے گا فاسٹ بولرس نکلیں گے بیٹس میں نکلیں گے یہ میجر صاحب نے اور سیو صاحب نے بہت اچھا ڈیسیجن دیا جو انڈر ٹوانٹی ون کرکٹ ٹوانٹی چاہیں گے سرنکورٹ کی پوری یوتھ کی طرف سے کہ ایسے ٹورنمیٹس آرمی اور بھی ارگنائز کرواتی رہے کیونکہ ہمیشہ ہر سال ایک دو سورنمیٹس آرمی کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں تو وہ سورنمیٹ بھی آرمی کروائے گے اور سب سے پہلے ہم آرمی کا شکریہ آدھا کریں گے جن نے اتنا اچھا انیشیٹم دے کے سورنمیٹ کروائے گے یہ جو سورنمیٹ ہو رہا ہے یہ بہت ہی بہترین سورنمیٹ ہو رہا ہے اور یہ پہلا سورنمیٹ ہے سورنکورٹ کی ہسٹری میں جو انڈر ٹوانٹی ون ہو رہا ہے آج جو دونوں ٹیمز تھی پانچ بیر اور سٹار کلپ جنور کے درمیلے میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس میں فیفٹی نائنڈرن کا لکش ملایا ہے یہاں پہ پانچ بیر کو تو آرمی کی طرف سے ہمیشہ کی طرح ایک اچھا انشیٹیوی سپار بھی لیا گیا ہے کیونکہ جو لڑکے ڈرگز ویارہ میں انوالو ہوتے ہیں وہ اس سے دور رہتے ہیں اور سپورٹ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فیزیکلی ایس ویلی فیٹ رکھ سکتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ آگے اور ہونے چاہیے تو کہ جو لڑکے ہیں انٹی نیشنل ایکٹیویٹس جو ہیں ان سے دور رہے اور ڈرگز سے دور رہے رہے اور ڈرگز سے دور رہے اور ڈرگز سے دور رہے رہے اور ڈرگز سے دور رہے آمنوں کے لیے موسیقا موسیقا